بات یہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں اور ہم نے ہائی کورٹ سے استدعہ کیے کہ گیارہ یوسیوں کے زمنی انتخاب کیوں نہیں کروائے جارہے آپ الیکشن کمیشن کو آرڈر کریں کہ یہ کروائیں کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے نہ قانونی نہ انتظامی نہ کوئی اور جب پورا الیکشن ہو گیا تو گیارہ یوسیوں میں کیا مسئلہ ہے ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی بار بار آ رہے ہیں اور ان سے بھی یہ ریکویس کر رہے ہیں ان سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور جب ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو دھرنا د دیا ہم نے پھر ایک موقع بھی دیا کہ چلیں ہم کوئی کنفرنٹریشن نہیں چاہتے ہم پوٹ بھی گئے ہم نے دھرنا بھی دیا اب ہم نے سترہ تاریخ کو اناؤنس کیا ہوا ہے کراچی کی دس بڑی شارعوں پر ہم بیٹھیں گے دھرنا دیں گے اور وہ بھی ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا یہ آئین میں لکھا ہوا حق ہے جو ہم استعمال کریں گے جب آپ انصاف نہیں دیں گے تو ہم ہر طریقہ اختیار کریں گے جو آئینی اور پورا مند طریقہ ہوگا اور وہ ہم استعمال کریں گے انشاءاللہ یہ تو ایک ایسی ایسی کشمکش ہے کہ جس میں ہم بہت عرصے سے کراچی کے حق اور ان کے عوام کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں یہ الیکشن ہوتا ہی نہیں اگر جماعت اسلامی افرٹ نہ کرتی ہو گیا نا اسی طرح کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ ان یو سیو پہ ہم نے قبضہ کر لیا اور ہم زبردستی الیکشن کو یہ غمال بنا کر اپنی مرضی کا مہر لائیں گے تو یہ بات اچھی طرح سے لکھ لیں کہ یہ کام نہیں ہوگا کراچی میں مہر جماعت اسلامی کا ہی بنے گا انشاءاللہ اس کو ترعزت کے ساتھ قبول کر لیں تو سب کی بھلائی ہے آئین کے مطابق قبول کریں جمہوری رویہ کا مظاہرہ کریں تو سب سے بعد بھی ہو سکتی ہے اس سب کے لیے اچھا ہے لیکن اگر لوگ لڑیں گے تو ہم آئینی جنگ بھی لڑیں گے جمہوری جنگ بھی لڑیں گے پرامن احتجاج بھی کریں گے نتیجہ پھر بھی وہ ہی نکلنا ہے کہ جماعت اسلامی کا مہر بنے گا